اسلام علیکم میں ہوں شانعواز علی خاندی اور آپ باخبر کراچی دیکھ رہے ہیں آج کی جو جرم کہانی ہے وہ ایک غصے میں قتل کے حوالے سے ہے تو چلیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ واقعہ گرشتر روز دون نازعباد میں سرینہ موبائل مارکیٹ پر پیش آیا جب ایک سیکیورٹی گارڈ نے غصے میں آ کر ایک شہری کی جان لے لی واقعہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ جو ساد نامی شخص تھا وہ ایک یوٹیوبر ہے اور مارکیٹ آیا تھا اور انڈیا اور پاکستان کے جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں میچ ہونے والا ہے اس کا حوالے سے شہریوں کے تاثرات ریکارڈ کر رہا تھا ریکارڈ کرتے 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 اس نے کئی شہریوں سے تاثرات لیے اور وہاں پہ موجود ایک سیکیورٹی گارڈ ہے اس کے جانے بھی گیا تو سیکیورٹی گارڈ نے اسے اسے کو موقع دینے سے منع کیا اور تاثرات ریکارڈ کرانے سے منع کیا لیکن ساعت بزر تھا کہ وہ سیکیورٹی گارڈ سے بات کریں اور اس نے جو کیمرہ دوبارہ سیکیورٹی گارڈ کی جانے بھی گیا تو سیکیورٹی گارڈ کا جو پارا تھا وہ ہائے ہو گیا اور اس نے غصے میں آ کر جو ہے پہلے تلک کلامی کی اس کے بعد اپنے پاس جو ٹپل ٹو ٹو ٹی فل تھی اس سے پائر کیا ایک گولی جو رائفل سے چلی اور وہ ساعت کو کندے کی جانے بھی لگی اور سینے سے باہر ہو گئی ساعت تلپتا ہوا زبین پر گرا اور کچھ ہی دیر میں دم توڑ گیا اطراف جو وہ لوگ تھے دکاندار تھے انہوں نے سیکیورٹی گارڈ کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا پولیس نے جو رائفل تھی وہ برامت کی اور سیکیورٹی گارڈ کو بغاہدہ گرتار کر کے مقدمان ترچ کر لیا بھائین یہ آیا تھا مغرب سے پہلے مغرب سے پہلے ڈیو بنا رہا تھا دکاندار ہوگی انڈیا پاکستان کا میچ چھلے سوالے سے ہماری دکان پہ بھی آیا تھا اور دکانوں پہ بھی گیا تھا اس طرف سے جا رہا تھا تو گارڈ سے اس نے سوال کیا ہے انڈیا پاکستان کے میچ کے بارے میں اس نے جواب دینا پسند دیگیا پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا مجھے صحیح معلوم نہیں ہے لیکن گارڈ سے پھر گولی چل گئی وہ اسے ٹیم پہ مارکٹ میں کافی لوگوں سے بات کر رہا تھا انڈیا پاکستان کے میچ پہ کیسا روائیہ دیکھا آپ لوگ ہیں جس کا یہ صحیح ملک صحیح طریقے سے بات کر رہا تھا ویڈیو بنا رہا تھا وہ یہ سبا ایسا تو نہیں تھے کہ گارڈ سے کوئی بہیز بازی تکڑا تھا یہ میرے سامنے نہیں ہو کی اندر لوگوں پتہ کر رہا ہے وہ گن ساپ کر رہا تھا پتہ نہیں کیا افسوسناک باقی کے اندر پتہ یہ چلا کے ساتھ کچھ عرصے قبل ہی دبائی سے آیا تھا اور بیروزگار ہونے کی وجہ سے یوٹیوب پر کام کر رہا تھا اور آج بھی اسی سلسلے میں وہ مارکٹ آیا تھا ساتھ کی ٹک ٹاک پر بھی ویڈیوز موجود ہیں افسوسناک باقی کے بعد جو ناکی دین ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی گارڈ کو جو ہے ٹریننگ نہیں دی چاہتی اور بغیر ٹریننگ کے اس میں شامل کر لیا جاتا ہے سیکیورٹی کمپننگ ہے اور نہ ہی ان کا کرمنا لیکارڈ دیکھا جاتا ہے نہ نہ ہی ان کا جو ہے میٹی ٹیمپریمنٹ دیکھا جاتا ہے اور ایک طرح سے غلطی نہ صرف اس کو اس کے ساتھ جو ہے کمپنیز کی بھی ہے کیونکہ ایسے سیکیورٹی گارڈ کو بارہ بارہ چودہ چودہ کھنٹے ڈیوٹی کراتے ہیں اور وہ مسلسل جو ہے ذہنی دباؤں کا شکار ہوتے ہیں ٹرنکھائیں بہت کم ہوتی ہیں تو سٹریس میں رہتے ہیں تو یہ بھی ایک سٹریس میں رہتے ہوئے اور پتہ نہیں جانے اس کی ذہن میں کیایا اور اس نے فیر کیا اور کتل ہو گیا اب وہ ساری زندگی جو ہے جیل کے چکر خاتے رہے گا ایک تو غریب آدمی اس کے بعد جیل پورٹ اور تھانے کے جو خرچے ہیں وہ الگ ہیں تو وہ ساری زندگی جو ہے اب اسی جرم کے جیل میں رہے گا اور اب اس کی زندگی آگے کی برباد ہو گئی ہے سیکیورٹی گارڈ کے حوالے سے ایسو پی کیا ہونی چاہیے اور آئی جی سنگ کیا کرنے جا رہے ہیں ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی آئی جی سنگ کی انٹرویو میں اس میں آپ سن سکتے ہیں کہ نیا کیا ہونے والا ہے اگر آپ کو کرائم سٹوری سے جیچس بھی ہے تو ہماری چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں